ہنگ دوستوں میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ون بلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوص اور سوستہ دوستو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کیسے آپ پاکستانی پھودکنے لگ گئے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ بڑھوتری ہوئی ہے اور ساتھ میں فائی پوائنٹ سیون کے آس پاس ان کی جی ڈی پی کی گروت رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی اتنا پھودکنے لگ گئے ہیں کہ اب ان کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو پتہ نہیں اب یہ کون سا تیر مار دیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں آج پاکستان کے اگر حالات دیکھے جائے تو یہ جی ڈی پی کوئی جی ڈی پی ریٹ گروت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ آج پاکستان کے عوام کے پاس کھانے کو دانے نہیں ہے اور روجگار کو کوئی کام دندے نہیں ہے تو آج پاکستان میں جتنی بھی ڈینکرز دیتی ہوئی ہوئی ہے اس کے آگے یہ جی ڈی پی ریٹ کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن پاکستانی میڈیا نے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا ہے وہ بھی صرف ایک ایجنڈے کے تحت اور عمران خان کی چمچہ گری کرنے کے تحت تو کہیں نے کہیں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ پینلسٹ اور جو پاکستان کا ایک نومسٹ ہے یہ سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں ہم نے جتنا کرزہ نہیں لیا اتنے چار سالوں کی پچھلے پچھلے حکومت نے لیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈی بیٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتی کے لیے ضرور دیں ہم آپ سے ریکویشٹ کروں ہوں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو انہوں نے جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی تصویر کھینچی ہے صدیق ساجہ صاحب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب سے ہمارا دابتہ ہو گیا وہ ہمارے ساتھ ہیں ماہر اقتصادیات ہیں بڑی آثنٹیک ان کی ریپورٹس ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور صدیق ساجہ صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایکنومک سروے آف پاکستان نے جو آج ریپورٹ جاری کی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلا جو سال تھا وہ ایکانومی کی صورتحال کوئی اتنی بری نہیں تھی بلکہ بہت سارے لوگوں کو آج حیرت ہو رہی ہے جی ڈی پی کو دیکھ کے اور جو ایگرو جو ہماری ترقی ہے اس کو دیکھ کے تو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی فگر آئیں گے یا آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید صورتحال گمبیر ہے دیکھیں ایکنومک سروے میں دو سب سے بڑی چیزیں ہیں اگر آپ بہت کریں تو ایک سو جی ڈی پی کا گروس ریٹ ہے جی اس کا حد ہے وہ چار اشاریہ آٹھ پہ رکھا گیا تھا ہم سونچے رہے تھے کہ شاید پانچ پرسنٹ تک پہنچ جائیں لیکن جو اچیومنٹ ہوئی ہے وہ چھے پرسنٹ کی ہوئی ہے جی ڈی پی گروس ریٹ جو ہے وہ بڑا خوش آئین ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ہماری طبقات سے زیادہ آیا ہے انفلیشن جو ہے جو افرات ذر ہے جہاں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پاکتانی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ افرات ذر ہے وہ مہنگائی ہے اس کا جو حد ہے وہ آٹھ فیصد رکھا گیا تھا ہمارا خیال تھا کہ اس سے زیادہ آئے گا اور ابھی پچھلے ہفتے تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد پہ ہیں تو ملی یولی سی پیکچر کہہ لیں کہ جی ڈی پی گروس ریٹ بہت خوش آئین آیا ہے جو مہنگائی کا ریٹ بتایا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے حد جو رکھا گیا تھا وہ آپ سمجھے کہ تقریباً اس سے آدھا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ جو کردہ جانت کا پہنچ ہے اگر آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے ستر سال جو پاکستان کے گنرے ہیں اس میں پاکستان نے تقریباً تیس ہزار ارب روپیہ کردہ اکٹھا کیا تھا اور پچھلے چانچ سال میں بیس ہزار ارب اضافی کردہ لے لیا ہے تو جو ستر سال میں ایشو کیا تھا اس کا تقریباً ستر سے ہسی فیصد صرف چانچ سال میں اضافی کردہ اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہماری ڈیٹ سرویسنگ ہے جو سود کی مد میں اور کردے باپس کرنے ہوتے ہیں وہ جس کو ہم ایکنومکس میں ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں اس کے اندر ہم بالکل داخل ہو چکے ہیں تو کردہ جات کے حوالے سے بہت برے رہے پچھلے تین سے چار سال جو پچھلا سال ہے وہ جی ڈی پی کی گروت کے حوالے سے بڑا اچھا رہا لیکن مہنگائی کے حوالے سے بہت ہی خراب رہا اچھا داخل صاحب اس میں بیسیکلی جو سنتی ترقی کا جو تھا ٹارگیٹ وہ سکس پوائنٹ سکس تھا اور اس میں سیون پوائنٹ ٹو ہوا اب یہ بنیادی طور پر جو آپ کی ایمپلائیمنٹ کریئٹ ہوتی ہے وہ اگر بزنسز کھلیں ان کی گروت ہو تو پھر ہی آپ کو ایمپلائیمنٹ ملتی ہے تو کرونا کی وجہ سے جو ساری صورتحال تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا بھی ایمپیکٹ آیا ہماری ایکنومک سیچوئیشن پر کیونکہ پوری دنیا ہمیں اس سے متاثر نظر آ رہی ہے بلکل پینڈیمک کے فوراں بعد وہ جو ہم ایکنومک میں کہتے ہیں کہ بی شیپ دکبری یعنی کہ پہلے ہم منتی میں جلے گئے تھے وہ دو سال بہت برے گھنے اور پھر یہ بی شیپ آئی ہے کہ ہم چھ پرسنٹ پہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینجر زون میں نہیں دیکھئے بہت ہی خطرناک معاملات یہ تھے کہ ہمارے پاس ڈالرز کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو جاتا مارچ کی اینڈ میں دیکھئے اپریل کے پہلے ہفتے میں دیکھئے تقریباً دس سبا دس ارب ڈالر رہ گئے تھے ملک کے خزانے میں اور آپ ادازہ کی یہ کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک اور آپ کے پاس اگر پانچ یا چھے ہفتے کی امپورٹ کا کبرج رہ جائے یعنی کہ آپ اور میں بھی اپنے گھر میں سوچتے ہیں کہ اگلے پانچ چھے مہینے تو کبر کر لیے جائیں تو یہاں بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ملک کے پاس صرف پانچ یا چھے ہفتے کے زخائر رہ گئے اور مارچ کی اینڈ میں جو عالمی منڈیا پیغام دے رہی تھیں وہ یہ تیلیں تھی کہ بائی اینڈ یون بہت بڑی پرابیبیلٹی ہے کہ پاکستان کہیں نیکس سری لنکا نہ بڑھ لیں تو بہت خطرناک کچھ فگر سامنے آ رہی تھی جو برسے میں چھوڑ کے گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت وہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین بجتری خسارہ ہے آپ دیکھئے گا کہیں پانچ ہزار یا پانچ ہزار پانچ سو عرب کا خسارہ سامنے آئے گا اسی طرح جو ہمارا تریارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی چہتر سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین تریارتی خسارہ سامنے آئے گا میرا تقنیر یہ ہے کہ کہیں پہنٹاریس عرب سے پچانس عرب ڈالر کا ایک تریارتی خسارہ اس مالی سال کا ہم دیکھیں گے اچھا یہ جو پچھلے دو مہینے گزرے ہیں ظاہر ہے یہ ٹائم بھی ابھی جب بجت ہم پیش کریں گے بنائیں گے تو یہاں پر جو کچھ ہوا پچھلے دو مہینے میں اس کا بھی امپیکٹ آئے گا بجٹ پر اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تئیس روپے زیادہ ہوا اور بہت ساری جو چیزیں اس میں بڑی ہیں ہماری اس پر آپ کیسے کومنٹ کریں گے اس کی کنٹریبیوشن کیا کیسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان سارے حالات میں یہ جو بجٹ ہے اس میں بجٹ بنانے والوں کے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ دسترنتی ایڈسٹریشن کوئی نہیں بہت ہی تائیس بجٹ ہے اور اس کی جو بنیادی حکمت ایم بھی ہے وہ آئی ایم ایف سے اوٹوزن کے بعد ہی اس کے پر حمل درامت کیا گیا اب جو ایسی میٹ تخمینہ لگایا جا رہا ہے دیکھیں بجٹ کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سنپل ایشو ہے حکومت ہمیں اپنا تخمینہ بتا رہی ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کی تبقہ کیا ہے کہ اگلے سال میں اس کی آمدن کتنی ہوگی اور اس کے اخراجات کتنی ہوگی تو آمدن کا تخمینہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً سات ہزار دو سو عرب روپے کی آمدن ایف بی آر کے کٹھی کرے گی اور اخراجات کہیں نو ساڑھے نو ہزار روپے جا رہے گی جو سال کی اینڈ کا خسارہ ہمیں بجٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چار ساڑھے چار ہزار روپے آئے گا لیکن آپ دیکھی گا کہ جیسے جیسے سال چلتا ہے کہیں خسارہ یہ چھ ہزار عرب تک بھی پہنچ سکتا ہے جس دریکشن میں ہم جا رہے ہیں تو ایک تو حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ دسترس بہت تم ہے اس بجٹ کے اندر ان کے اخراجات بندے ہوئے ہیں ان کی آمدن جو ہیں وہ بھی بندی ہوئی ہے اور ایک چیز جس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے وہ اٹھارویں ترمیم ہے اٹھارویں ترمیم کے جو مالی شکیں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹینبل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں تقریباً ساڑھے تین ہزار عرب جو ہے وہ سود کی مد میں مفتد کیا جا رہا ہے اب جو سود ہے وہ ان کردہ جات پہ ہے جو اسے تسلام آباد پہ کردے نہیں خرچے کیے گئے وہ تو چاروں سوبوں کے اوپر کردہ خرچ کیا گیا تھا اسی طرح جو چودہ سو عرب کا دفاعی بجٹ ہے اب وہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ صرف اسلام آباد کو دفاع کرنے کے لیے نہیں خرچ کیا جاتا وہ پورے پاکستان کے دفاع کے لیے خرچ کیا جاتا ہے لیکن ان میں حصہ جو سوبوں کا ہے وہ بالکل نہیں ہے اب سود کے بعد اور دفاعی بجٹ کے بعد وفاق کے پاس صفر بڑھتا ہے صفر ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بڑھتا اور ابھی انہوں نے سیول دورمنٹ چلانی ہے پانچ سو تیس عرب روپیہ اس کے لیے چاہیے انہوں نے پینشنز دینی ہے کوئی ساڑھے پانچ سو عرب روپیہ اس کے لیے چاہیے انہوں نے سبسیڈیز دینی ہے کوئی چھے سو عرب اس کے لیے چاہیے انہوں نے گرانٹس دینی ہے کوئی بارہ سو عرب روپیہ اس کے لیے چاہیے تو اس کے اوپر کوئی ریویو کی خواہ میں سمجھتا ہوں بڑی سخت ضرورت ہے موسیقی